براد السلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاک سے اکھیں تیری کیسے کیسے باجگر ایک جہاں عظم و ارادے سے ہیں ان کے باخبر راست ہی آب و ہوا ان کے عمل جس قدر سروں کو ہوگی نراست اتنی ہوا ایغاتے پر معزز سامین کرام کمہمانان اعظام آج کے اس جشنیوں میں آزالی کے موقع پر میری تقدیر کا عنوان ہے اس کے خلاص وطن میں علماء جوبت کا کردار اس موضوع کی ہمارگیریت اور حساب و عظمت نے بندے کے ذہن میں ایک شور اور حکامہ برپا کر رکھا ہے کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے علم الشام وسیع و بسیط موضوع پر کیسے گھتگو کروں سامین اکرام دلکل ایام مدادلہ آدین اقناس کے مقابل حالات نے ہمیشہ کروٹے لی ہیں زمانے میں ہر دور میں اپنی تقدیلی کا روح دکھایا ہے وقت میں حالات سے سنجھوڑا کر کے اپنا چلتا ہوا تھاہا بدلا ہے اور مرور ایام ہر زمانے میں ایک سنت کو اپنے لیے باڑی سے دن سمجھ کر جہتِ روانی میں تغییو سے آشکہ ہی پیدا کی ہے یہ مادر بطر اندوستان جس کی کوٹ میں ہم سانس لے رہے ہیں کچھ ایسے حالات سے دوچار رہ چکا ہے چنانچہ اٹھارٹ سو ستاون کے آلاز کا زمانہ ہے کہ جب مقلعہ بنگال سے ہندوستان کی بدقسمتی کا سورج دلو ہوا اور اس کی صدوت و اقبال کا ستارہ یکا یک خروب ہو گیا تخرب و پرابالی اس کی مقدر بن گئی فرنگی سامراج کے ظالمان اقتدار کی جڑے مضبوط ہو گئی چبرہ تشدد کا خونی بنجا اپنے ناجائز تسلق کا بھرپور پائیدہ ہوتانے لگا ایسے مالات میں جب اہل وطن کے جسم سے عظم و عمل کی کمانائیاں مشلوق ہو رہی تھی زندگی کی امن کے رخصت ہوتی جا رہی تھی قومی وحنمہ اپنی نبت و بستہ حالی میں مقتلاؤ رہے تھے چند بوریا نشی علماء اکرام جو نہ پیشاور سپاری تھے نہ دنخوادار خوجی جن کے پیش نظر ملازمت تھی نہ پادشاہی تقرر جن کا حصول دنیاوی ناموری تھی نہ حصول خطاب پیسر و سامانی کے عالم میں یکا وکل آر اللہ بردوش کفن ہم پر یہ کہتے ہوئے نیتانی عمل میں پور پڑے شہادت مطلوب و مقصود مومن شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیبت نہ کشور کشائی نہ دنیا کی خواہش نہ دول جوانا نہ دنیا کی خواہش نہ دول جوانا مقصد تو ہے ملک و ملک بچانا چنانچہ اس ملکی و جوانت نے ایک آزانی ہند تبینہ تشکیل دی جس کے امیر المومنی حاضر تازدہ محاجر مقی کمیر دانچین مولانا قاسم ناروکلی امیر یشکر حافظ ظالم شہین اور مولانا رشید احمد جنگروی متخب ہوئے جس کے تحت کانا غون اور شاملی کی مارتہ آرائی آمل میں آئی یہ وہ وقت تھا جب اہلِ وقت خاموش اور ذہنمائے خوب و ملت خوب و غرگوش میں محبے اجتلاحات تھے کچھ دنوں بعد دار العلم جیسی تحریک اور دینی بنیات کی اساس رکھی گئی جس کے ہزاروں جیئروں نے خوب و ملت کے خاطر آزادی کا بگل بجانہ اور پورے ہندوستان نے بلا تفرید رنگوں نصر آزادی کی رول پھونکی ایسے میں اگر مجھ سے کہا جائے کہ بتاؤ آزادی ہند میں علماء جوگر نے کیا کردار ادا کیا تو میں کہوں گا یہ مجھ سے نہیں یہ رنگ کے برپا کیوں یہ دفعوں سے پوچھو یہ بالاکور کی پہاڑیوں سے پوچھو یہ جامعہ مسجد اور لہور کی جامعہ مسجد کی طرح دیوان سے پوچھو یہ روس اور ترکی کی برپیلی چٹانوں سے پوچھو یہ عدالت کے پجھاروں سے پوچھو یہ فانسی کے پندوں سے پوچھو یہ جزیرین گو میرن کے تاریخ آنے سے پوچھو یہ دیوگر مضبط نگر شاملی اور تھانا بھول اور سارم ترکی چبوتروں دوسی دامت آنے سے پوچھو یہ تمام کے تمام آسان یہی میں علماء جوگر کے کردان کی داستانیں سنائیں گے علماء جوگر کی شجاعت و بسالت اور ملت دوستی کے پرانے کم سنائیں گے علماء جوگر کی قربانوں کے روح پر سواقیات بنائیں گے اور علماء جوگر کے عزیت نا جن کو دوسوس جامعہ سے دکھلائیں گے کیونکہ واقف تو ہے اس راز سے دارو رسل بھی واقف تو ہے اس راز سے دارو رسل بھی ہر دور میں تکمیل وفاہم سے ہوئی ہے یہ اور بات ہے کہ ابھی امانتے نہیں یہ اور بات ہے کہ ابھی امانتے نہیں ورنہ مشکل حالات میں قلق کی باقاموں سے ہوئی ہے اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ